اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو بچپن میں تو ہر کسی نے جولا جولا ہوگا لیکن یہ شوہوں کو بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں جاتا دوستو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا کی انوکھی رائیڈز کو ٹرائی کرے مگر دوستو آج ہم آپ کے لئے دنیا کے کچھ خطرناک رائیڈز لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی ڈال لگنے لگتا ہے دوستو یقیناً ان رائیڈز کو ٹرائی کرنے کے لئے آپ کے پاس مضبوط دل کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اگر نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک مکاؤ ٹاور دوستو یہ ٹاور چائنہ میں مجود ہے مکاؤ ٹاور کی انچائی تقریباً گیانہ سو فٹ سے بھی زیادہ ہے اور یہ دنیا کا سب سے انچا بنجی جمپنگ پوائنٹ بھی ہے دوستو یہ ٹاور آپ کو مکاؤ کے ہر علاقے سے دکھائی دے گا اس ٹاور کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مجود اوپن سکائیڈ جسے اڈوینچر سپورٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ بھی کچھ انوکھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹاور پر لازمی جانا چاہیے لوگ اس ٹاور کی انچائی سے جمپنگ سکائی واک اور جولا جولا پسند کرتے ہیں سکائی واک میں اگرچہ سیفٹی بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنی انچائی پر صرف ایک رسی کے سہارے جولا جولا یقیناً سر پھرے لوگوں کا ہی کام ہے نمبر دو ٹو اکسٹیم رائیڈز دوستو یہ رائیڈ یونائٹیڈ کینڈم میں واقع ہے دوستو آپ نے پینڈولم رائیڈز تو کبھی نہ کبھی دیکھی ہی ہوگی جو کہ دنیا کی خطناک رائیڈ میں سے ایک ہے لیکن دوستو ٹو اکسٹیم رائیڈ اس سے بھی داس گناہ زیادہ خطناک ہے دوستو اس رائیڈ کی ہائٹ ایک سو ساٹھ فٹ ہے یہ رائیڈ اس لیے زیادہ خطناک ہے کیونکہ یہ رائیڈ ایک سو بیس کلیمیٹر پر ہورس کی سپیڈ سے تین سو ساٹھ ڈگری کے انگل سے گول گول گھومنے لگتی ہے اور اس سے بھی خطناک بات یہ ہے کہ اس میں لگا گوسٹر بھی اس کے ساتھ ہی گول گول گھومنے لگتا ہے دوستو اس طرح کی ایک رائیڈز گلوبل ویلج دبائی میں بھی موجود ہے نمبر تین فلائی مین دوستو یہ رائیڈ پیرس میں واقع ہے اگر آپ بھی ہوا میں سوپر مین کی طرح اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ رائیڈ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے اس رائیڈ میں رائیڈر کو مضبوط کیبل اور سیفٹی بیلٹ کی مدد سے دو سو پچاس فٹ کی بلندی پر لے جائے جاتا ہے اور سوینگ کروایا جاتا ہے دوستو یہ رائیڈ دکھنے میں جتنی اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ خطناک ہے کیونکہ دوستو اس رائیڈ میں رائیڈر کا مون زمین کی طرف ہوتا ہے تو الٹی اور چکر آنا تو عام سی بات ہے نمبر چار گریوٹی میکس ٹائیوان دوستو گریوٹی میکس ٹائیوان لپھو لینڈ میں واقع ہے دوستو اس کی انچائی ایک سو چودہ فٹ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عام رولر کوسٹر نیچے سے سٹارٹ ہو کر اوپر کی طرف جاتے ہیں لیکن گریوٹی میکس میں آپ کو نوے ڈگری کے انگل پر نیچے کی طرف کر کے چھپنجہ کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے ڈروپ کیا جاتا ہے اس سے بھی خطناک بات یہ ہے کہ اس رائیڈ کے دوران ایک لمبی سرنگ اور کئی بلینڈ ٹرمز بھی آتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ اس رائیڈ کو جس نے ایک دفعہ ٹرائی کیا اس کے بعد کبھی اس کے پاس نہیں آیا نمبر پانچ گیروڈروپ ٹاور دوستو یہ ٹاور سعود کوریا میں واقع ہے دوستو اگر آپ خود کو خطروں کے کلاری سمجھتے ہیں تو یہ رائیڈ آپ کے لیے ہے اس رائیڈ میں آپ کو تین سو پچاس فٹ کی ہائٹ پر بیجا جائے گا پھر ٹاور کا سب سے اوپر والے کنارے پر لے جا کر رائیڈ کی سیڈ کو اچانک مضبوط کی بل کی مدد سے نیچے کی طرف ڈروپ کر دیا جاتا ہے آپ کو ایک دفعہ تو ایسا لگے گا کہ آپ کی سیڈ ٹوٹ گئی ہے اور آپ نیچے گر رہے ہیں پھر ان سیڈ کو کچھ سیکنڈ کے لیے سویم کروایا جاتا ہے اور پھر واپس کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک جٹکے کے ساتھ ایک سو بیس کلومیٹر پر ہورس کی سپیڈ سے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس ٹاور پر جس نے ایک دفعہ رائیڈ گی وہ کبھی دوبارہ اس رائیڈ کے پاس نہیں آیا تو دوستو ان میں سے کون سی رائیڈ آپ کو سب سے اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ہی ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ دیکھ کر اللہ حافظ